اسلام علیکم تو آل لیڈیز اینڈ جڈلومن میں ہو جی آپ کے اس پی آف ای فی ملتور اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں بڑی انفارمیشن کے بارے میں جیسے کہ بیئرمن کی وکنسی آ چکے جس کا اندر چار ٹریڈز اویلیبل ہیں ایڈکیشن سٹیکٹرز کا ٹریڈ ہے ریلیجیس ٹیچر کا ہی ایک اس کے لئے ایرو ٹریڈ کا ہے اور سپورٹس بینک کا ہی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے بیسٹ کون سا ہے اور آپ کو کس کے انتر اپلائی کرنا چاہیے اس سے پہلے ان تمام کنسیز کے بارے ہم آر ایڈی کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں آپ اس کو واج کر سکتے ہیں کس کا کریٹیریا کیا ہے ساری چیزیں کیا ہیں لیکن آج ہمارا مین فوکس جو گا وہ صرف ہوگا ٹیٹ کون سا بیٹھ رہنا آپ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن انسٹرکٹرز کی ایڈیوکیشن انسٹرکٹرز سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ صرف پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ریپورس کندر کرنے والے جو کہ یہ سارا جام دیتے ہیں ابھی ہم ان کے پارٹیکلر ٹاسک کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایڈیوکیشن انسٹرکٹرز کے ان کے بیسٹی کام ہوتا ہے پڑھانا کیا پڑھاتے ہیں یہ میت کا بکنسی ویلبل ہے فزکس کی ویلبل ہے یا پھر انگلیس کی بھی اویلبل ہے اگر آپ نے مانسٹر ڈگری کی ہے یا میں امسی ہے یا میں اس کے علاوہ جہاں آپ نے بیس کیا ہے تو آپ لیجی بل ہیں ایڈیوکیشن انسٹرکٹرز پڑھانے کے لیے پھر ہم بھی بات کریں گے آپ کو رینگ کون سا دیا جائے گا جب آپ اس کندر پڑھائی کر لیتے ہیں جب آپ کو اپلائی کرتا ہے اس کندر آپ کو پاس آٹھ ہونے کے بعد اے ڈبی او او کا رینگ دیا جائے گا یعنی کہ سسٹرن ڈبرانٹر فیسر جو کہ آہ چوتھ میں سپیل کا آہ برہنگ ہوتا ہے اس کے کل آپ کو رینگ دیا جاتا ہے تو یہ ہے جی ایڈیوکیشن سٹرکٹر جو ہم آپ کو ساکرین فارلیشن بتا چکا ہوں نیکسٹ آجی لیچنس ٹکٹر ابھی لیچنس ٹکٹر کا کام ہوتا ہے مسجد کندر خطبہ دینا نماز کو پڑھانا مسجد کے امور کو سر انجام دانے یعنی کہ جو مسجد کے چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو پرفارم کرنے میں یہ ہیلپ آرڈ کرتا ہے یعنی ایک خوام سارے کرتا ہے لیچنس ٹکٹر باکس کے ساتھ اور بھی لوگ انوال ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ازان دینے والا بندہ لگ ہوتا ہے اس کے علاوہ مسجد کی صفائی والے لوگ لگ ہوتے ہیں بٹھ لیچنس ٹکٹر کا بیسک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ نماز کا پڑھانا اس کے علاوہ خطبہ دینا اور درس بھی دینا اسی ان کے ہی جنہیں آتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں ایسے لوگ جنہوں نے درس نظامی کیا ہوئے درس نظامی سمرادی جنہوں نے آلمہ کا کورس کیا ہے وہ لوگ اس کے اندر لیجی بنا صرف اور صرف میں لوگ اپلائی کٹ سکتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی رینگ دیا جاتا ہے اے ڈیو او کا اسیسٹن فرنٹ فیسر کا جو کہ سکسٹین سکیل ہے ان کی کافی سہولتا ہوتی ہیں آپ کو کورٹر مل جاتا ہے رہنے کے لیے ریکارٹر سمرادی آپ گاہر مل جاتا ہے رہنے کے لیے تو الیجس ٹیچر کا اندر کی ساری چیزیں جاتے ہیں نیکسٹ اجی ایرو ٹیڑڈ کے اندر لائی کرنے کے لیے جو آپ کی ایڈیوکیشن رکویڈ ہے وہ ہونی چاہیے میٹرک سائنس یعنی سکسٹی پرسند آپ کے مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایرو ٹیڑڈ بیسکل دو شعبہ جاتے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے ایرو سپورٹ نمبر ٹو پہ آتا ہے ایرو ٹکنیشن ابھی ایرو ٹکنیشن اور ایڈ سپورٹ ایرو ٹیڑڈ کے دو شعبہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے گورنمنٹ انیشل ٹریننگ کے بعد چیک کرتی ہے کہ آپ کو کون سا ٹیڑڈ دیا جائے گا جیسی آپ انیشل ٹریننگ چھے ماہ کی مکمل ہوتی ہے خواڑ کے اندر یعنی پی ٹی ڈی ایس کے اندر آپ کی چھے ماہ کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کے ٹریڈ آ جاتے ہیں ٹریڈ آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن کے بنیاد پہ اس کے علاوہ آپ کے ٹیسٹ لے جاتا ہے دورنگ ٹریننگ ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ اور آپ کی ایڈیوکیشن کا اندر نمبر کون سا ہیں ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ آپ کو ایڈیوکیشن کا ٹریڈ ان میں سے کون سا سوٹ کرے گا آپ کی دیو ہوتی جاتا ہے نیکسٹ اجیو سپورٹس مان سپورٹس مان کے اندر بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایڈیوکیشن جو رکوائیڈ ہے وہ میٹرک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی سپورٹس کھلی ہو نیشنل لیول کی یا پھر انٹرنیشن لیول کی یعنی کہ آپ اچھے ہونے چاہیے سپورٹس مان ائر فورس میں سپورٹس مان وہی سیلیکٹ ہوتا ہے جو کہ اچھا سپورٹس مان ہوگا اگر آپ گزارے کے سپورٹس مان ہیں گزارے کے خلاڑی ہیں فٹبال کے ایک بڑڈی کے تو آپ اس میں سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے آپ کو بڑی ایڈیو فارمیشن دوں گا آپ کو ایڈیو فارمیشن دینے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو حاصل کر سکیں تو اگر آپ نیشنل لیول کے سپورٹس مان ہیں تو آپ اس کے اندر جائیں اثر وارد آپ ایرو ٹیٹ کے اندر پلائی کر لیں تاکہ آپ سلیکٹ ہو سکیں ایڈیو فارمیشن دوارہ سنبھل کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے بیسٹ ٹریڈ جو ہے ایڈیو فارمیشن کے لحاظ سے ایڈیو فارمیشن دیا جائے گا اس کے اندر بھی اور سپورٹس مان کے اندر سوری پہلے میں ایرو ٹیٹ کو ڈسکس کر لگتا ہوں یہ چیز مس کر گیا ایرو ٹیٹ جیسے آپ لوگ آپ لوگ پاس آٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ ٹوڑ ایرو سپورٹس کیسے ہیں جن کے اندر آپ کو رینگ دیا جاتا ہے کوپل کا اثر ویز آپ کو ایسے سی کا رینگ دیا جاتا ہے کیا ہے ایس اے سی یعنی کہ سینئر ایئرکرافٹ کچھ ٹریڈز ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو کوپل ڈکرینگ بھی دیا جاتا ہے جس کے پروسٹ ہو گئی ہیں پھر فیزیکل فیٹر سینٹرل انسٹرکٹر ٹریٹس ہے بعد ان کی بھی بنیادی وکنسیز اناؤنس کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ اپلائی کریں اس کے اندر پی ایف این ڈی آئی کے اندر یا پھر ایرو آسواری پروسٹ کرتا ہے نیچ سپورٹس میں سپورٹس میں اندر اچھا سپورٹس میں ہے تو ان کو کوپل گرینگ بھی دیا جال سکتا ہے سینٹکرینگ بھی دیا سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیویزنز ہوتی ہیں اگر آپ کی کوپل اچھی ہے سپورٹ اندر امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی ان تمام وکنسیز کے بارے میں بڑے اچھے سے باری اکیڈیوی کے اندر پر آپریشن جاری ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لیے آپ نے آپ کو کچھ بیرانے کے لیے تو آپ لوگوں سے کوچنگ لے سکتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند ہے بلکہ میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کوچنگ لینی چاہیے تاکہ آپ کا ہائیس میریڈ بنی اور آپ کی میریڈز رہا آنا جائے اور آپ بنیادی لازمی طور پر سیلیکٹ ہو سکیں تینکیشو مچ